اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اپ ڈیٹ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھانا کعبہ کے بارے میں دس عام اور دلچسپ معلومات تو فرنز اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کھانا کعبہ کے بارے میں دس عام اور دلچسپ معلومات تو فرنز اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کھانا کعبہ کے بارے میں جو دس عام معلومات ہیں اور دلچسپ معلومات ہیں جو آپ لوگ جان سکیں تو فرنز ویڈیو پر حاضر بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگ اس ایک چھوٹی ضرورت کرنا چاہوں گے کہ آپ لوگ میرے اس چینل شاہد اپنیوٹس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیگے بیل کی ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہرانے والی ویڈیو دوستو سب سے پہلے نسکیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن اپنے ذائقہ اوزار ضرور کریں اور فرنز چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ بتانے جا رہے ہیں کہ کھانا کعبہ کے بارے میں پاس اہاں اور دلچسپ معلومات تو سب تو فرنز ویڈیو میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے کھانا کعبہ کا نقشہ کھانا کعبہ کا نقشہ جبرہیل علیہ السلام میں تیار کیا سب سے پہلے لکے آپ کو میں اس کی اہم معلومات کا بتا رہا ہوں کہ کھانا کعبہ کا نقشہ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر بات کریں تو دوسرے نمبر پر آتا ہے خانا کعبہ میں حجرِ اسوید مشرق کی سنگبات ہے حجرِ اسوید آپ جانتے ہوئے ان کو نہیں پاتا وہ کومنٹ کریں آپ کو اگلی ویڈیو میں حجرِ اسوید کے بارے میں بنا دیا ہے تو دوسرا عام حصہ دوسرا عام یعنی کہ جو اس کا عام علمات میں دوسرا پائنٹ وہ ہے خانا کعبہ میں حجرِ اسوید مشرق کی سنگبات ہے تو فرانز تیسرے پائنٹ کی بات کرتے ہیں تیسرے پائنٹ میں آپ کی طرف چلتے ہیں تیسرے پائنٹ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خانا کعبہ کا تواف حجرِ اسوید سے شروع ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوئے کہ جب ہم کھانا کعبہ جاتے ہیں جب مسلمان کو مسلمان کھانا کعبہ جاتے تو اس کا تواف کرتا ہے تو خانہ کعبہ کا تواف حجرِ اسوید سے شروع ہوتا ہے اگلے پائنٹ کی طرف چلتے ہیں نمبر فرہ پائنٹ کی طرف تو خانہ کعبہ کی تعمیر تعمیر ہے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عصمائل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت عمرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسبہ علیہ السلام نے مل کر کی کہ یہ نمبر فور پائنٹ تھا اچھا آپ آگے بیٹھتے ہونا ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں آگے کا جو پائنٹ ہے اس میں ہے کہ خانہ کعبہ کی بلندی خانہ کعبہ کی بلندی بتائیں گے یہ خانہ کعبہ کی بلندی چونہون فٹ آٹھ ہیں چھے تو یہ بھی ہر مسلمان کو بتاؤنا چاہے یہ خانہ کعبہ کی بلندی کی تلینی ہے تو خانہ کعبہ کی بلندی چونہون فٹ آٹھ ہیں چھے اگلے پائنٹ کی طرف چلتے ہیں نیکس پائنٹ جس میں ہم آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نیکس پائنٹ ہے خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے تقریباً چار ہزار سال کرسا ہوگا یہ بھی ہر مسلمان کو بتانے چاہے یہ خانہ کعبہ کو تعمیر ہوئے چار ہزار سال کرسا ہوگا تو فرنج مجھے پوری دکھتے ہیں ہم ساتھ آٹھ پائنٹ اور پا رہے ہیں تو فرنج اگلے پائنٹ ہے اگلے پائنٹ یہ ہے کہ خانہ کعبہ پچ پہاڑوں کی پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے آپ سے کوئی پہنچ سکتا ہے کہ کھانا کعبہ کتنے پہاڑوں کے پتروں سے تعمیر کیا گیا ہے تو کھانا کعبہ پات پہاڑوں کے پتروں سے تعمیر کیا گیا ہے اگر پائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو اگر پائنٹ میں آپ سے کوئی پہنچ سکتا ہے کھانا کعبہ کے چاہت میں کل کتنی کم دیلے ہیں تو اگر پائنٹ یہ ہے کھانا کعبہ کے چاہت میں کل اسی کم دیلے ہیں تو فرینڈز اسلامی فرینڈز کھانا کعبہ کی چات میں کل اسی کم دلے ہیں اگلے پائنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اگلے پائنٹ میں حادثہ کو پوچھ سکتا ہے کہ کھانا کعبہ کے گلاف کے لمبائی کتنی ہے تو اگلے پائنٹ میں ہمیں آکودہ آئی پاٹ یہ ہے کھانا کعبہ کے گلاف کے لمبائی چوون میٹر ہے اور اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے کھانا کعبہ کے گلاف کے لمبائی چوون میٹر ہے اور اس کو ہر سال تبدیل کیا جاتا ہے اگلے پائنٹ کی طرف چلتے ہیں اور اگلے پائنٹ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کوئی آپ سکتا ہے کہ کھانا کعبہ کا گلاف میں کتنے کلو گرام سننا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پائنٹ سننے کھانا کعبہ کا گلاف میں ایک مام چالیس کلو گرام سو زائد سننے کی تاروں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہر مسلمان بھائی کو پتا ہونا چاہیے کہ کھانا کعبہ کے گلاف کتنے عرصے میں تیار کئی تھے کھانا کعبہ کا گلاف پورے ایک سال میں تیار کیا جاتا ہے اس کا گلاف میں کچھلایا جاتا ہے کہ کھانا کے کچھا ہا نہیں جاتا اس نئے گلاف کو پرانے گلاف پر چڑھا دیا جاتا ہے پھر قدید مشمع سے پرانے گلاف کو پکاٹ دیا جاتا ہے تو یہ ایک پرائٹ ہے آخری پرائٹ میں آپ بتانے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش کی جا رہا ہے تو آپ اپنے پرائٹ یہ ہے کہ کھڑا کا بکچات کے اوپر سیدھا اللہ تعالیٰ کا عرش ہے تو فرنز یہ قیمتی پرائٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فرنز یہ پرائٹ آپ کو زندگی میں یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو ان پوائٹوں کا پتہ ہونا چاہیے جو کہ میں نے آپ کو کھانا کھڑا کے بارے میں بارہ سے تیرہ پوائٹس بتائے ہیں ان پوائٹس ان اہم معلومات کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر مسلمان کو ان اہم معلومات کا پتہ بھی ہونا چاہیے تو فرنز یہ اس ویڈیو پرائنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو کھانا کھڑا کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائی جائیں جو اچھے لگوں گی ہیں تو چینل کو سبسکراب کریں اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکراب کریں اچھے لگیتا تو Videocon select type اور اس قبل اچھے لگا ہے Laden پہ fulfil بتائیں تو چینل دیکھرے کے لئے چنل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جوڑے رہے ہیں تو اس کا اگلی ویڈیو تک تک دے اجابت اللہ حافظ